دو منٹ پر دو گھنٹا نہیں دو منٹ صرف دو منٹ ارے وہ آپ کا بھائی عیسائی بھائی ایک سیکنڈ کو ہی گھنٹا بولتا ہے تو دو منٹ کتنے ہو گئے ایک سو بیس گھنٹے وہ محاورہ تھا صرف وہ محاورہ تند بات تھی لیکن اس بات کو چھوڑ دے میں اپنی بات کر رہا میں دو منٹ بعد میں کمپلیٹ کر دوں گا اصلی دو منٹ چھوڑو گے آپ کے دو منٹ ہاں جی نوڑ کریں ہاں کہا جاتا ہے اکورڈنگ ٹو قرآن اور مسلم کے چار اسمانی کتابیں ہیں مطلب ورڈ آف گارڈ ترات زبور انجیل اور قرآن لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا زمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے تو باقی تین کتابیں جو کہ اسمانی ہیں ورڈ آف گارڈ ہیں ان کی حفاظت کا زمہ اللہ تعالیٰ نے خود کیوں نہیں لیا اور اگر وہ تبدیل ہو گئی ہے تو اس میں زمہ دار کون ہے ایک منٹ ہوگی بھائی صاحب آدھا منٹ ہو آدھا منٹ دوں گا دو منٹ بھوت ہو جاتے ہیں فریوی میں نے دیا آپ کو آپ کی محبت میں میں آپ سے محبت کرتا ہوں میں آپ سے محبت کرتا ہوں بھائی صاحب کا سوال ایک دم اچھا تھا ما شاء اللہ چار جملے میں آدھے منٹ سے کم آدھے منٹ سے کم یہ صحیح ہے آدھا منٹ لو ایک منٹ لو دو منٹ بھوت ہو جاتا ہے فریوی میں نے دیا بھائی صاحب کا سوال ایک دم صاف ہے ایک دم سترہ ہے اور آسان اردو میں ہے کہ جب قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چار کتابیں ہیں تورہ زبور انجیر اور قرآن تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کیوں کی باقی آسمانی کتاب باقی جو اللہ کے کلام تھے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی بہت اچھا سوال جس کا میں نے سوال مختصر سا دیا تھا ڈیٹیل میں نے میری تقریر میں شاید آپ نے سنانے ہوگا اور بھائی صاحب صحیح کہتے کہ قرآن مجید میں ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ راد میں سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر اٹھس میں ولکلی اجنن کتاب ہر دور میں ہم نے کتاب بھیجی کتاب نازل کی نام سے صرف چار کا ذکر ہے تورہ زبور انجیر قرآن تورہ وہ وہی ہے وہ کتاب ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی زبور وہ کتاب ہے وہ وہی ہے جو اللہ نے دعوت علیہ السلام پہ نازل کی انجیل وہ کتاب ہے وہ وہی ہے جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی اور قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری کتاب ہے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی بھائی صاحب کا ایک دم اچھا سوال ہے کہ اللہ نے جب قرآن مجید میں کہا ہم نے ذکر کیا سورہ ہجر میں سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو میں کہ ہم نے قرآن نازل کی ہم اس کی حفاظت کریں تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کیوں کی باقی آسمانی کتاب باقی کلام کی حفاظت کرنے کا ٹھیکہ کیوں نہیں لگا بہت اہم سوال بہت اچھا سوال اس کا جواب ہے کہ جتنے بھی پہلے کتاب نازل کی گئی جتنے بھی وہی قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف ایک وقت کے لیے تھی اور ایک گروہ کے لیے تھی مثال کے طور پر قرآن میں کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے بنی اسرائیل کے لیے صرف اسرائیل کے لیے تھے سارے دنیا کے لیے نہیں تھے بائبل میں کہا گیا ہے I have been sent only to the lost ship of Israel عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ریڈ لیٹر بائبل میں گوسپل میں I have been sent only to the lost ship of Israel میں صرف بھیجا گیا ہوں جو بنی اسرائیل ہے جو بھٹکے ہوئے انہیں بائبل میں بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے وہ عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں قرآن میں اور بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن میں پہلے کہوں گا سورہ صف میں سورہ نمبر اکسٹھ آیت نمبر چھے میں فور جیزس کا اس پیس پی اپنی سیس there will be a messenger to come by the name of احمد عیسیٰ علیہ السلام فرماتی قرآن مجید میں ایک پیغمبر آئیں گے جو آپ کو کہیں گے اس کا نام احمد اور کئی بار نیو ٹیسٹیمن میں لکھا ہے گوسپل آف جان چپ نمبر 16 ورس نمبر 7 گوسپل آف جان چپ نمبر 16 ورس نمبر 11-12 ایس میں لکھا ہے کہ مجھے آپ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گوسپل آف جان میں چپ نمبر 16 آیت ورس نمبر 11-12-13-14 کہ مجھے آپ کو بہت سے چیزیں کہنا ہے لیکن آپ ابھی نہیں سمجھ سکیں گے وہ ہی ونز سپیٹ آف ثرث جو حق کروائیں گا وہ آپ کو دکھائیں گا وہ آپ کو سمجھائیں گا وہ اپنے آپ نہیں کہیں گا جو کچھ وہ سنیں گا وہ کہیں گا وہ مجھے گلوریفائی کریں گا وہ میری تعریف کریں گے یہ جو گوسپل آف جان چپ نمبر 16 ورس نمبر 11-14 یہ عیسی علیہ السلام پیشن گوئی کر رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کہہ رہے کہ مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے آپ ابھی سمجھ نہیں پائیں گے وہ جب آئیں گے حق کے پیغمبر وہ آپ کو کہیں گے سارے سچائی اور وہ جو کچھ سنیں گے اپنے آپ سے کچھ نہیں کہیں گے جو کچھ سنیں گے وہ کہیں گے اور وہ وہ میری تعریف کریں گے آج کی تاریخ میں اسلام ایک واحد گیر عیسائی مذہب ہے جس میں فرض ہے ہر مسلمان کے لیے کیا وہ عیسی علیہ السلام میں مانے آپ کوئی بھی مذہبی کتاب اٹھاؤ گیر عیسائی قرآن ایک واحد گیر عیسی علیہ السلام مذہبی کتاب ہے جس میں ہر مسلمان کو ماننا فرض ہے کیا وہ عیسی علیہ السلام کو پیغمبر مانے اگر کوئی مسلم عیسی علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتا تھا وہ مسلم نہیں اپنے آپ کو بول سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں تو عیسی علیہ السلام آئیتیں صرف بنی اسرائیل کے لیے موسی علیہ السلام بھی آئیتیں بنی اسرائیل کے لیے تو جتنے پیغمبر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنے لوگ کے لیے آئے اور جو کلام ان کے لیے نازل کیا گیا تھا جو اللہ نے کلام نازل کی وہ صرف ان لوگوں کے لیے تھا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آذاب میں سورہ نمبر تیسی آیت نمبر چالیس کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کس کے والد نہیں لیکن آخری نبی ہے اور خاتم النبی ہے اور اللہ تعالیٰ سب چیز جانتا ہے کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے وہ صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر سات وَمَا أَرْسَلْنَا قَا إِلَّا رَحْمَةِ الْعَالَمِينَ سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر اکسو سات وَمَا أَرْسَلْنَا قَا إِلَّا رَحْمَةِ الْعَالَمِينَ کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن ایک آئنات کے لیے اور کیونکہ پہلے جتنے بھی وہی آئے تورہ زبور انجر صوف ابراہیم وہ صرف ایک محدود وقت کے لیے تھے اور صرف ایک گروہ کے لیے تھے قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نے بھیجا گیا تھا صرف عربوں کے لیے نے بھیجا گیا تھا قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر چودہ آیت نمبر ایک الافلام راہ ہم نے قرآن بھیجا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو اندیرے سے روشنی ملا قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر چودہ آیت نمبر باؤن ففٹی ٹو یہاں ہے مجید کیا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو پیچاسی رمضان was the month in which the قرآن was revealed رمضان وہ مہنہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا ساری انسانیت کے لیے ہدایت اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ زمر میں سورہ نمبر 49 39 آیت نمبر 41 کہ قرآن مجید اللہ نے نازل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانیت کو ہدایت دے صرف مسلمان کو نہیں صرف عربوں کو نہیں کیوں کہ قرآن مجید اللہ کا آخری کلام ہے اس کے بعد کوئی اور کلام نہیں آئے گا اللہ سبحانہ وتعالی نے باقی جتنی کتاب آئے ان کو محفوظ رکھنا صحیح نہیں سمجھو اور logical ہے ہم جب جاتے ہیں ہم جب پڑھتے ہیں ہم جب تحقیق کرتے ہیں سائنس میں تو سائنس کے اندر آپ جب پڑھائی کرتے ہیں تو آپ لیٹس ایڈیشن کی کتاب پڑھیں گے یا پرانی کتاب پرانی کتاب میں ہو سکتا ہے غلطیہ ہے ہو سکتا ہے غلطی نہیں ہے ہو سکتا ہے انکمپلیٹ ہے آپ کونسی کتاب پڑھیں گے لیٹس ایڈیشن تو قرآن مجید قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالی کا آخری کلام انسانیت کیلئے اور اللہ تعالی نے اس کے اندر سارے انسانیت کے حل دی آپ پوچھیں گے اللہ تعالی نے قرآن مجید پہلے کیوں نے نازل کی پہلے کیوں تورہ کی پھر زبور کی پھر انجل کی پھر قرآن کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں کے خالق ہے انسانوں کا اچھی طریقے سے جانتے یا اسی مثال ہوئی میرا بیٹا بولتا ہے اببا مجھے ڈاکٹر بننے کا ہے آپ مجھے نسری فرس ٹینڈرڈ میں کیوں دالتے دائریکلی میڈیکل کالیج میں دالو میں بولے گا بیٹا پہلا نسری میں جاؤ پھر پری پرائمیر میں جاؤ پھر سیکنڈری میں جاؤ پھر کالی میں جاؤ پھر میڈیکل کالیج جاؤ دائریک آپ کو میڈیکل کالیج میں بھیجیں گے کیا سمجھیں گے آپ تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی جانتے ہیں کہ انسان کب قرآن کو سمجھ پائیں گا جب انسان لاکھوں سال پہلے یا ہزاروں سال پہلے اگر نازل کرتے وہ قرآن سمجھ نہیں پاتے اللہ تعالی جانتے کہ چودہ سو سال پہلے ابھی وقت آ گیا کہ انسان قرآن کو سمجھ پائیں گے تو پہلے جتنے کلام تھے وہ اتنے لیول کے تھے جتنے لیول انسان سمجھ سکتے تھے اسی لیے اللہ نے اسے محفوظ رکھنے کو ضرورت نہیں سمجھا اس میں ملاوٹ آ گئی آپ بائیبل دیکھیں گے بائیبل میں ملاوٹ ہے کچھ اللہ کا کلام ہوں گا اگر قرآن سے ملتے ہمیں کوئی اتراز نہیں کچھ پیغمبر کا کلام ہے کچھ ہسٹورین کا کلام ہے کچھ پرنو گریفی ہے پرنو گریفی مطلب ایسے الفاظ ہے جو آپ مجھے ملین ڈالر دیں گے تو ابھی میں سٹیج پہ نہیں پڑھا پاؤں گا بائیبل میں ایسے کانی قصصے ہے کہ کون مجھے ملین ڈالر ملین ڈروپیز نہیں ہے ملین ڈالر یا ایک عرب روپیا مجھے دیں گا آج اور کہیں گا کہ پبلک کے سامنے پڑھو میں پڑھ ہی نہیں سکوں گا مثال کے طور پر ایزی کیل چاپٹر نمبر ڈوینڈی فو آپ مجھے ایک عرب روپیے دیں گے تو بھی نہیں پڑھوں گا میں کیونکہ میرے اسلام ازادت ہی نہیں دیتا ہے ایسے واہیات الفاظ پبلک کے سامنے بولو تو یہ آپ کا جو پریزن بائیبل مکسچر ہے اللہ کا کلام بھی ہے کچھ پیغمبر کا کلام بھی ہے ہسٹورین کی کتابیں اور پورنگرافی بھی ہے تو ہمیں پڑھنا چاہیے آخری کتاب جو اللہ نے محفوظ رکھی ہے وہ ہے قرآن مجید اس میں کوئی ملاوٹ نہیں تو آپ کو پرانی کتاب سے کیا دلچسپی ہے آپ جب پڑھنے جائیں گے سائنس میں میڈیکل کالیج میں یا انجینئرنگ میں آپ بولیں کہ میں پہلے ایڈیشن پڑھنا چاہتا ہوں تینکین کے لئے پڑھ سکتے لیکن لیکن عمل کرنے کے لئے آپ آخری ایڈیشن پڑھیں گے بس تو عمل کرنے کے لئے قرآن مجید کافی ہے اللہ تعالیٰ آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہے آخری ایڈیشن اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے آپ کو اگر تقابل عدیان کا مہر بننا ہے تو نو پروپلم عام انسانوں کو کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں اب سمجھ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا مالک ہے حاکم میں وہ جانتا ہے آپ کو اگر تقابل عدیان کا مہر بننے کا ہے میں تعلیم ہوں تقابل عدیان کا میں پڑھ چکا ہوں میں کیوں بھونوں باقی مسلمان کو پڑھوں تو اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں کے لئے آسانی چاہتا ہے خاف کہ چکا ہے یہ آخری کلام میں اس پہ عمل کرو اور ایک مذہب جو اللہ نے ہمیشہ سکھایا اندینہ اندلہ الاسلام سورہ امران سورہ نمبر تین آیت نمبر انیس کہ صرف ایک ہی دین اللہ کے نزدیک صحیح ہے وہ اسلام لیڈیو